اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر سینتس ہے جس میں ہم سورہ بقرہ کی انشاءاللہ آیت نمبر ایک سو دو سے ایک سو تین کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح جس کے اندر جادو کا عمل کفر کا ذکر آئے گا عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں سبق نمبر چھتیس میں ہم نے بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بہتان کا ذکر کیا تھا آج انشاءاللہ جادو کا عمل کفر ہے کی حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب لها روت وما روت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو كانوا يعلمون اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سليمان کے احد السلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سليمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرز لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیس ڈالا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کی ہاں سے بہت اچھا صلح ملتا کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے الحمدللہ مختصر تشریف ان آیات میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بجائے جادو سیکھنے اور سکانے میں دلچسپی لیتے تھے جادو کا علم شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر لوگوں کی ازمائش کے لیے اتارا گیا جادو کا علم جادو کا علم شہر بابل میں دو فرشتے باروت اور ماروت پر لوگوں کی ازمائش کے لیے اتارا گیا یہ فرشتے خبردار کر دیتے تھے کہ اس علم کا سیکھنا کفر ہے یہ بھی واضح کیا گیا کہ جادو ایسے لوگ سیکھتے تھے جو ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے خاندان کو تباہ کرنا شیطانی قوتوں کا خاص مشن ہے یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے ازم کے بغیر نہیں ہو سکتا تو جو شخص بھی جادو سیکھتا ہے سیکھتا اور دوسروں کے خلاف اس پر عمل لاتا وہ آخرت کی کامیابیوں سے محروم ہو جاتا ہے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے ایسے آئے کاموں سے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں جس کو کفر قرار دیا گیا ہے اور ہمیں قرآن مجید کی نائیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین عزیز صلوہ و طالبات کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ جس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار سے ایک سو پانچ کی تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کریں گے اور ہمارا سبق نمبر ارتیس ہو گئی ہے غستخان رسول کے لیے دردناک عذاب ہے کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا آج کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دردناک عذاب